شائستہ اور عطیق کی مددگار لیڈی ڈان کی کھل گئی پول یوگی کی پولس نے بچھایا نیا جال لیڈی ڈان کے پکڑے جاتے ہی کھل جائیں گے پرانے راز اب زیادہ دن نہیں چلے گا لکا چھپی کا کھیل امیش پال کو لے کر اب تک کی سب سے بڑی خبر آئی سامنے اب پولس جو کرنے جا رہی ہے اسے جان کر آپ بھی رہ جائیں گے حیران یوپی میں اس وقت ایک ہی خبر لگاتار سرکیوں میں ہے اور وہ ہے عطیق احمد اور اس کی پتنی شائستہ پروین کو لے کر روز آ رہی نئی نئی اپ ڈیٹ امیش پال کے اس کو لے کر کہیں کوئی ویڈیو سامنے آتا ہے تو کہیں کوئی گفت جانکاری سابجنک ہو جاتی ہے اس سے بیچ پولس کی لگاتار ہو رہی کاربائیاں بھی سرکیوں میں ہیں اس بیچ آج جو خبر سامنے آئی ہے اس نے سب ہی کو چونکا دیا ہے ابھی تک عطیق احمد کے اردگرد ہی پولس کی جان چل رہی تھی لیکن اب وہ عمیش پال کےس میں ایک لیڈی ڈان کا کنیکشن بھی سامنے آیا ہے ایس ٹی ایف اور کرائم برانچ لگاتار شائستہ پروین کی تلاش تو کری رہی تھی لیکن اب اس لیڈی ڈان کو دبوچنے کے لیے الگ سے پوری ٹیم لگا دی گئی ہے اگر یہ لیڈی ڈان گرفت میں آگئی تو نشطور پر کےس کی کئی پہلوں سے پرداؤٹ سکتا ہے محلہ ڈان کا نام سامنے آنے کے بعد سے اب پولس اور ایس ٹی ایف کو ایک نہی بل کی دو دو محلاؤں کی تلاش ہے ان میں سے ایک تو ہے اتیق احمد کی پتنی شائستہ پروین وہیں دوسری محلہ لیڈی ڈان مونڈی پاسی ہے پہلے آپ کو مونڈی پاسی کے بارے میں بتاتے ہیں آخر یہ کون ہے اور پھر پولس کے نئے پلان سے بھی پرداؤ اٹھائیں گے دراصل مونڈی پاسی کا سمبند اپرادی مولچند پاسی سے رہا ہے اور چھوٹا راجن گروہ کے سدس کے ساتھ ہی اس کا نام جڑا تھا پولس اور ایس ٹی ایف کو امیش پال ماملے میں اس محلہ کی بھومکا کے بارے میں پتا چلا ہے جس کے بعد سے پولس اسے تلاشنے میں جھٹ گئی ہے اب رات کی دنیا میں لیڈی ڈان کے طور پر پہچان بنا چکی مونڈی پاسی دھومنگنج تھانے کے ہسٹری شیٹر رہی ہے اب امیش پال ہتیاکان میں مونڈی پاسی کی بھومکا سامنے آ رہی ہے مونڈی پاسی کسی کے بھی مکان بیچنے زمین خریدنے کے ماملے میں رنگداری وصولتی رہی ہے سال 2009 میں مونڈی پاسی نے شطر خانہ محلے میں ایک ویقتی کا مکان دباؤ ڈال کر بچوا دیا تھا اس کے بعد مکان کی پوری قیمت بھی آتنکت کر لوٹ کر بھاگ گئی تھی آتیک کی پتنی شاہستہ پروین کا بھی حالی میں ایک ویڈیو سامنے آیا تھا جس کے بعد وہ پولس کی رڈار پر آ گئی تھی جو ویڈیو سامنے آیا تھا اس میں وہ شوٹر سابر کے ساتھ دکھائی دی رہی تھی اس سی سی ٹی وی فٹیج کے سامنے آنے کے بعد پریاغ راج پولس نے شاہستہ پروین کو بھی عمیش پال مرڈر کیس میں نامزد آروپی بنایا ہے اور شاہستہ کی گرفتاری کے لیے جگہ جگہ چھاپے ماری کی جا رہی ہے حالانکہ شاہستہ ابھی تک پولس کی گرفت میں نہیں آ سکی ہے اسے بیچ پولس نے شاہستہ پر پچیس ہزار روپے کے انعام کی گھوشنا کر دی ہے شاہستہ پروین کی مددگار کے طور پر دھومنگنج تھانے کی مہلا لیڈی ڈون اور ہسٹری شیٹر مونڈی پاسی کو سٹی ایف تلاش کر رہی ہے مونڈی پاسی بھی لمبے سمیت سے فرار ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق پولس کو پتا چلا ہے مونڈی پاسی شاہستہ کے ساتھ کھولیاں گھومتی رہتی تھی دونوں کو ایک ساتھ کئی بار دیکھا جا چکا ہے کہا جا رہا ہے کہ شاہستہ کو بھگانے میں مونڈی پاسی کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے وہیں ایک اور اپ ڈیٹ آج سامنے آئی ہے جس کے انسار اتیق احمد کی پتنی شاہستہ پروین اور تین بیٹوں کو اب پولس ریکارڈ میں آئی ایس 227 کے سدس کے روپ میں درج کیا جائے گا پولس ادھکاریوں کے مطابق شاہستہ پروین پولس ریکارڈ میں اس گروہ کی سدس کے طور پر شامل ہونے والی پہلی مہلا ہوگی بی ایس پی شاہستن کال کے دوران پریاغ راج پولس نے اتیقے گروہ کا چارٹ تیار کر اسے آئی ایس 227 نام دیا تھا ادھکاریوں نے کہا کہ پولس جانچ میں اپرادک گتویدیوں میں ان کی سکریہ سنلپتتہ کا پتہ چلا ہے اور اسی لئے ان کے خلاف ایسی کاروائی کی جائے گی یہ پہلی بار ہوگا جب کسی راجنیتک مافیا کا پورا پریوار انتر راجی گروہ کی سوچی میں شامل ہوگا اب تک اتیق کا چھوٹا بیٹا خالد عظیم عرف اشرف پریوار کا ایک ماتر صدر سے تھا جسے آئی ایس 237 گروہ کے صدر سے کے روپ میں نامت کیا گیا تھا دیورو ریپورٹ میڈیا حل چل